اس ناچیف کو شیخ کہتے ہیں سلمان نے مجھ سے ہی پیسے لیے جب جہان نے مجھے آپ کی دکھ سوری داستان سنائی میرے دل میں واقعی آپ کے لیے ہمدردی کے جذبات اتھا رہے اور آپ کے اُد دیکھ کے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سلمان تو نگینے کی پہچان نہیں ہے ویسے اگر آپ کہیں تو اس طرح کی کئی ایک دھر آپ کے نام کر دیں جی نہیں شکریہ مجھے کسی چیز کی اور ہمدردی کی ضرورت ہے آرے کب تک کب تک سلمان جیسے ناقدرے کے پیچھے اپنی جوانی گزار دی رہو گی بلکہ برباد کر دی رہو گی مجھے تو ترس آتا ہے آپ کو دیکھ کہ سلمان نے کس طرح اس گھر میں آپ کو ایک معمولی سی نوکرانی بنا کر رکھا ہوں بس ایک بار اگر ہاں کر دو نا سلمان نے جل کی مہارانی بنا دیا مانوس یہ کیا کر دیا تولے موگا تو نہیں ہوگے تو تیری یہ حمد پہ درا ہوتھ راٹے بھینگ دوں گی آرے 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 شریفاں چھوڑ دو جانے دو نا دفع کرو اے کیسے جانے دوں شیخ صاحب یہ جونتی نہیں اس نے کر کے دی اس نے شیخ صاحب پہ آر دھٹا دیا اے میں تو اس کو ہوت پاٹ کے یہی پھینک دوں گی مانگ مافی مانگ مافی نہیں مانگو گی مافی جو کنائے کر لو چھوڑ کیا بکواس کر یہ کیا سمجھتی ہے تو خود کو آپا نے بھی نا تجھے بہت سر چڑھا کے رکھا ہوا ہے ماجونے دے سلمان کو ہے تیرے سارے بل نہ نکلوائے تو میرا نام شریفا نہیں ہے آپ کو تو یقین ہے رہا ہوں میں ایسا نہیں کر سکتی اے بیٹا تجھے مجھے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کون سچ بول رہا اور کون چھوٹ میں بھوک ہی تو مر جاؤں کی لیکن اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دوں کی تمہاری عزت بچی ہی کب ہے تمہاری عزت بچی ہی کب ہے سلمان وہ شیخ ایک نمبر کا جھوٹا اور مکار ہے وہ آپ یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے تمہاری بات پر ذرا بھی یقین نہیں ہے بس تم میری زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی مر کیوں نہیں جاتی آرے ہوش کر سلمان یہ بیوی کا ناس ہے یہ بچیاں کا تو احساس کر لے نہیں ہے میری بچیاں نہیں ہے میری بیوی ایک قسم کہا سکتا اس شیخ نے خود میرا ہاتھ پکڑا تھا اور شادی کا کہہ رہا تھا بس کر دے روپیڑا بھلا شیخ صاحب تمہیں شادی کرنے کو کیوں کہیں گے انہیں پتہ ہے کہ تم سلمان کے نکاح روپیڑا یہاں بڑا انسام تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ شیخ صاحب نے دوبارہ سے سلمان کو پنے پیروں پر کھڑا ہونے کے کابل بھنائے پیسے دیئے انہوں نے پیسے دیئے پیسے دیئے اس کا مطلب یہ کہ وہ گھر کی عورتوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گھر کی عورتوں نے اپنی عزت بچائی گا بھے اور رہی گا ہے سلمان مجھے خود سے زیادہ روپیڑا پرے تھبار ہے پر جہاں تک اس شیخ کی بات ہے تو میں ابھی جا کے اس کو اس گھر سے نکالتی ہوں بس اما بس کوئی کسی کو نہیں نکالے گا اس گھر سے تم نے بہت یقین کر لیا اس کی باتوں میں میں نہیں کر سکتا شیخ یہیں رہے گا جب چاہے گا آئے گا اور جب چاہے گا جائے گا اگر کسی کو اس سے پرابلم ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے جہارا آرے تباسم تو آؤ بیٹھو بس کر اپنا اے ڈراما تمہاری ساری چلاکیں میرے سامنے آ چکی کیا بات کر رہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا شرم آنی چاہیے تمہا ربینہ کا گھر برباد کر کے سکون نہیں ملا جو میرا خر برباد کرنے چلی تھی آئی یقیناً تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی بیٹھا آئی میری جہان کیوں کر کرے گی اس طرح کا گھٹیا کام ہاں تباسم بھلا میں کیوں تمہارا خر برباد کروں گی بلکہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا میں نے ایسا کونسا کام کر دیا کیا آپ لوگ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں تو آؤ نا بیٹھو ہمارام سے بات تم جیسے عورت کے ساتھنا میں دو گھڑی بات کرنا پسند مجھے تو تمہیں عورت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آئے بس بہت ہو گیا اے گرم چپ کر کے تیری بکواس سنتے جا رہے اس کا یہ مطلب نہیں جو تیرے مو میں آئے تو بولتی چلی جائے آئے اگر اپنی عجزت کا اتنا ہی پاس تھا آپ کو تو اتنی گریوی حرکت نہیں کرتی ہیں مجھے شاکرا نے سب بتا دیا شاکرا کون شاکرا شاکرا اتنی معصوم مت بنو جا رہا میں سب اچھی طریقے سے جا رہا ہوں اور زیادہ بات دھوم آئینے کی کوشش کی نا تو پولیس کو بھی بولوائیا جا سکتا سمجھ آئی امران بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں آئینتا مجھے بھائی کہنے کی کوشش بھی مت کرنا نہیں ہمت تمہارا بھائی سپرسند تم تو میری بات مانو دیکھو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہ سب الزام ہے میرے اوپر یہ ضرور بینہ کی کوئی نئی سازش ہے پتہ کا خوف کرو جا رہا مزید جھوٹ بات بولو اور اپنے ہی مگر بچ کے آسوں سلمان بھائی کو دکھا رہا تو اگر تم نے دوبارہ میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی ہوں چلے امران شرپینہ حابی آمکم کیسی آپ شرپینہ حابی مجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بری خلطی ہو گئی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی ایک ہوتی اچھا بس نا تو چھوٹی بہنوں کی طرح ہو جاتا ہے بھول جاؤ جو ہنا تا وہ ہو کیا حمزہ نہیں آیا یہ بہت یاد کرتی حمزہ کو ہے نا میں بھابی اس کے منتلی ٹیسٹر دیں اگلی بار لے آئیے گا اچھا بھابی آپ کو بیٹھے ہیں میں چائے بنا کرتا ہم کافی ٹائم ساپ کا ویٹ کر رہے تو انشاءاللہ ناکس ٹیسٹر دیں موسیقی 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 بھابی موسیقی کافی موسیقی 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 میں ایسی بات کر رہی ہو تو ٹھیک ہے مجھے اعتراض نہیں ہوں اور ایک بات اور میں چاہیتی آپ اپنا یہ کینٹین مالا کام چھوڑ دیں اور عمران کا آفیس رینٹ کرنے تو نہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتی میں ایک بات پھر کسی کو موقع نہیں دے سکتی کی کوئی بات نہیں ارے بھابی کیا ہوگی آپ کو نہیں تا بس ہوں بہت شکریہ میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں تا بس ہوں مجھے وہاں رہنے تو اچھا چلے ٹھیک ہے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے گاڑی لے لیتے ہیں گاڑی کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس تو ہم ارینج کر لیں گے آپ کے لئے گاڑی اور جب آپ کے پاس پیسے آئے آپ اپنی گاڑی لے لیجئے گا اور ہمیں وہ واپس کر دیجئے گا موسیقی 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 لسا... موسیقی 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 وہ میں نے کہا منگوا لیا سر تو آپ مجھے کہتے تھے میں گھڑی ارنج کر لیتا دیکھی با اچھ ٹھیک ہے لے اگر وہ میں آگئے آئیے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر میری بیوی کو اور میرے بچوں کو کچھ ہوا تو اس کا خمیازہ مہتنا پڑے گا تو اپنی حسد اپنی جلن میں اس حد تک بگر سکتی کسی کی جان لے لگا میں نے کچھ نہیں کیا وہ خود اپنی غلطی سے کی بھی ہے ٹھیک کہتی ہے جہاں آگا تم چاہتی ہی نہیں کہ مجھے بیٹے کی کبھی خوشے نہیں لیکن اگر کچھ ہوا نہ میری بیوی کو تو تو تم اور تمہاری بیٹی ہیں ساری زندگی افسوس کریں گے یہ میرا بات آئے تھا مبارک پو آپ نے ہوتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ماشا اللہ ماشا اللہ شکر اور یہ آپ کی بیٹی میری جہان کی طبیعت کیسی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں شکریہ شکریہ موسیقی 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 موسیقی